بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نیوزی لینڈ گلاب کھیلے جانے والے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں کنگ بابر ازم دوبارہ سے چھا گئے بابر ازم کا تنقید کرنے والوں کو مہتوڑ جواب بابر ازم نے تاریخی سنچری بنا کر ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں نئی تاریخ رکم کر کے کئی بڑے بڑے ریکارڈ بھی توڑ ڈالے بابر ازم نے ٹی ٹوئنٹی کرکٹ میں سنچری کے لحاظ سے ویراد کولی کو بھی پیچھے چھوڑ کر رکھ دیا دو صاحب کو تفصیل سے کہہ کرتے چلیں کہ کینگ بابر ازم چھا گئے بابر ازم نے نیوزی لینڈ گلاب کھیلے جانے والے دوسرے ٹی ٹوئنٹی میچ میں شاندار سنچری سکور کی اور آخری دو گھنٹ اوپار چوکا اور چھکا لگا کر بابر ازم نے دوسرے ٹوئنٹی میچ میں اپنی سنچری مکمل کی اور ایسا اس ٹوئنٹی میچ میں سنچری سکور کرنے کے بعد بابر ازم ٹوئنٹی کرکٹ میں ساب سے زیادہ سنچریان بنانے والے دنیا کے دوسرے بلے باز باند چکے ہیں پہلے نمبر پہ نام آتے کریس گیل کا جس نے اب تک اوبرال ٹوئنٹی کرکٹ میں 22 سنچریان سکور کی جبکہ دوسرے نمبر پہ نام آتے کپتان بابر آزم کا بابر ازم نے اب تک اوبرال ٹوئنٹی کرکٹ میں 9 اور جبکہ انٹرنیشنل کرکٹ میں تین سنچری آن سکور کی ہیں اسنا بابر آزم نے ویراد کولی کو بھی ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں پیچھے چھوڑ دیا ہے کیونکہ ویراد کولی کی آب تک انٹرنیشنل کرکٹ میں صرف ایک سنچری ہے اسنا بابر آزم ویراد کولی سے بھی آگے نکل چکے ہیں اس کے علاوہ بابر آزم ٹی ٹوانٹی کرکٹ میں سب سے زیادہ چوکے لگانے والے کھلیاری بھی بن چکے ہیں اگر ہم ٹی ٹونٹی کرکٹ میں چوکوں کا موازنہ کریں یعنی کہ ویراد کولی اور بابر آزم کا تو بابر آزم ویراد کولی کو پیچھے چھوٹ چکے اور انٹرنیشنل کرکٹ میں بابر آزم کے چوکوں کی تداد ویراد کولی سے زیادہ ہے اس کے علاوہ پچھلے تین سالوں میں انٹرنیشنل کرکٹ میں بابر آزم سب سے زیادہ سکور کرنے والے بھی ٹی ٹونٹی کے پہلے کپتان بن چکے ہیں اسنا بابر آزم نے روید شرما، ڈیویڈ وارنار، ایرن فنچ اور جو سپٹل کو بھی بطورے کپتان پیچھے چھوٹ دیا اس کے علاوہ بابر آزم ٹی ٹونٹی کرکٹ میں اپنی ٹیم کو سبزیدہ فتوحات دلانے والے ایم ایف دھونی سے بھی آگے نکل چکے ہیں دوستو آپ کو بابر آزم کی جیوالی سنچری کیسی لگینج کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں